بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیات جو اپٹیکل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی دور کی نظر اور نصیق کی نظر کمزور ہے تو آپ کے لئے کون سا لینس بیسٹ رہتا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برہمی اربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے یہ گلیئر کے وئے سے شاید آپ کو صحیح نظر نہ آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کا جو نمبر ہے یہ والا یہ آپ کا دسٹنس کا نمبر ہے یہ رائٹ کا ہے اور یہ ہے لیفٹ کا اور نیچے جو یہ دیا ہوا ہے یہ ہے ایڈیشن یہ آپ کا نیئر کا ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی دور کی نظر پر بیک ہوتی ہے اور نزیق کی نظر بھی ویک ہوتی ہے تو عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ دو دو چشمے رکھتے ہیں دور کا الگ اور نزیق کا الگ تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے آپ سے سب سے بہتر جو آپ کو ضرورت ہوتا ہے لینز وہ ہوتا ہے بائی فوکل لینز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راؤن ٹائپ کا آپ کو اس پہ نشان نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ واضح طور پر آپ نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ اوپر والا جو پورشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ڈسٹینس کے لئے اور نیچے والا پورشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نیئر کے لئے تو آپ اگر سفر پہ ہیں یا کہیں بھی ہیں تو آپ دو چشمے لینے کے بجائے صرف ایک ہی چشمے میں یہ پورا لینز آپ فٹ کروالیں تاکہ آپ کے لئے کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جب ہی چشمہ اپنا بنوائیں تو بجائے دو چشمے بنوانے کے ایک ہی چشمہ بنوالیں بائی فوکل لینز میں تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ